آج کا امارہ ولاگ ہے کہ جو گاؤں میں یہ جو پڑھلک سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ جب سکول سے آتے ہیں تو اپنے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں اور یہ جو ان کے کھیت ہوتے ہیں گاؤں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امارہ گاؤں ہے اس کے ساتھ یہ کھیت ہیں اور بغات ہیں تو یہ صبح سکول جاتے ہیں جب شام کے وقت واپس آتے ہیں تو کھیتوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا ذریعہ جو معاش ہوتا ہے وہ جانوروں کو چارہ ڈالنا اور ان سے جو ہے روزی کماننا ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے جو لڑکے ہیں اپنی میں نظمہ دوری کر رہے ہیں اور چارہ کاٹ رہے ہیں اور ان میں سے ایک جو لڑکا ہے وہ جو لڑکے چارہ کاٹ رہے ہیں ان کا چارہ کیا ہے کٹھا کر رہا ہے پھر یہ کٹھا کیا ہوا چارہ جو ہے ایک جگہ پر یعنی کہ جو فارزم پلے ہم گدہ ریڈی کہتے ہیں اس پہ لے کر یہ اپنے گاؤں چلے جائیں گے اور جو ان کے جانور گھروں میں بند ہوتے ہیں ان کو یہ فریش جو ہوتے ہیں چارہ ڈالتے ہیں آپ یہ دیکھیں دو جو ہے لڑکے بڑے مقابلے سے جو ہیں چارہ کاٹ رہے ہیں اور یہ تقریبا جو ہے ان کے گھروں میں دس یا پندرہ جو جانور ہوتے ہیں جس میں گائیں ہوتی ہیں بہنسے ہوتی ہیں بکریوں ہوتی ہیں اور یہ ان کے لیے یہ چارہ کاٹ رہے ہیں اور بڑی محنت اور ایمانداری سے یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں اور اپنی حق کلال کی جو روزی ہوتے ہیں وہ کماتے ہیں اب یہ جو گھامو ہوتا ہے اس کے بیر مختل قسم کے بغات ہوتے ہیں جیسے ہامو کے بغات مالٹوں کے امرودوں کے تو یہ ہمارے گاؤں کے بیر ایک امرودوں کا بغات ہے کہ اس میں یہ جو فصلیں انہوں نے اگائی ہوئی یہ اپنے جانوروں کے لیے اور یہ اپنے جانوروں کے لیے فریش جو ہیں چارہ کاٹ رہے ہیں اور بڑے مقابلے سے کاٹ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور پیارا یہ یعنی کہ ایک قدرتی نیچر کا سین بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور دہاتی جو زین کی ہوتی ہے مکمل طور پر ایک پور امن خوبصورت اور نیچرل لائف ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں بہت اچھے لڑکے ہیں جو اپنا یعنی کہ صبح پھڑائی کرتے ہیں اور شام کے وقت جو ہوتے ہیں یہ اپنے جانوروں کے لیے چارہ کاٹتے ہیں ان کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب تو بنتا ہے